بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین بڑی اہم خبریں ہیں آج میرے پاس لیکن میں نے آج سب سے پہلے خواجہ آصف صاحب سے ان کو آئینہ دکھانا ہے ان کو کچھ کھری کھری باتیں سنانی ہیں لیکن خبریں پہلے آپ سننیں بڑی اہم خبریں ہیں کس طرح انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ میں تبدیلی سے پاکستان میں اثرات آنے والے اب کل عمران خان کا بڑا اہم کیس ہے اور بندیال صاحب کا بھی بڑا آخری چانس اور امتحان لیکن سب سے پہلے بڑے مستند ذرائع سے فرا شہزادی صاحبہ نے پیغام بجھوا ہے مجھے کہ عمران خان کے خلاف میں وعدہ معاف گواہ نہیں بن رہی اس کی بھی میں تفصیل آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں اور دو اگست کو الیکشن کمیشن جو ہے عمران خان پہ فرد جرمائد کرنے جا رہے ہیں اور وہ بھی توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی اپیل آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے یہ بڑا اہم معاملہ ہے اس کے علاوہ سلم جعوید آپ کو پتہ ہے پچھتر دن سے زیر اطاب ہے ان کے خامن عطیق ریاض کو بھی اٹھا لیا گیا بتیجہ پہلے سے گرفتار ہے اور اس کے علاوہ عمران خان کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ دنیا کے رہنماؤں میں پہلی پوزیشن سلواڈور کے صدر جو ہے نائب بکلے اس کو پیچھے چھوڑ کے چونسٹھ لاکھ ترے سٹھ ہزار ہو سکت ہے کچھ عرصے بعد میں آپ کو ایسا ہی نتیجہ جو الیکشن کا بھی سنا رہا ہوں لیکن امریکہ میں ڈانلڈ ٹرم کا بڑا وار کام کر گیا جو بائیڈن کے خلاف امپیچمنٹ اور بائیڈن پر یکرین سے دس ملین ڈالر رشوت لینے کا الزام بڑا تگڑا الزام ہے اور یہ ٹرم کی آپ کو پتہ جوابی گیم ہے اس کے پیچھے لگے تھے اب بائیڈن فارغ ہو سکتا ہے وہ پہلی بڑے چکر میں فسے ہوئے چین میں آپ کو پتہ اس کی نائب صدارت کے وقت رشوت کے الزامات ہے وہی جان نہیں چھوڑے اور بائیڈن کا بیٹا بھی جو آئی آر ایس ان کی دو وسل بلورز کی وجہ سے اپنے اطراف جنب میں تیار ہے منشیات اور اتھیار کا بھی مسئلہ ہے اور فاکس نیوز کو بھی انٹریو جو تھا اس میں سینیٹر انکمکار تھی اس نے امپیچمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں اس کے پاکستان پر براہ راست اثرات ہوں گے کیونکہ یہ سارا معاملہ جو رجیم چینج کا بائیڈن ایڈمیسٹرشن سے شروع ہوا تھا شہباز شریف کے خلاف آپ کو کیسز بھی کھلتے میں نظر آئیں گے جو ہی ان کی حکومت ختم ہوگی یہ سب کچھ آپ کو بدلتا نظر آئے گا اور سب کچھ ہوگا آپ کے سامنے لیکن پہلے آپ کو بڑی خبر ہندوستان سے بھی بلکہ کہ وہاں بھی رجیم چینج آپریشن چھبیس جماعتیں مل کر نرندرہ موڈی کے خلاف تحریک عدم اعتماد اب موڈے بھی آپ یاد رکھیں روس کے معاملے پر آپ کو پتہ ہے مغرب کا مخالف بلا شبہ ان کے تعلقات ہیں لیکن بھارت میں بھی یہ رجیم چینج آپریشن لیکن اس میں ایک بڑا اہم فرق ہے اور وہ فرق ہے وہ میں لائن نہ بھی بولوں اب یہ آپ کا امتحان ہے کہ یہ کیا بڑا فرق ہے پاکستان اور عدوستان میں یہ کومنٹس میں آپ لکھیں دونوں رجیم جو آپریشن میں کیا فرق ہے اور چین کے وزیر خارجہ سات مہینے کے بعد اسے اٹھا دیا یہ امریکہ میں اس کا امبیسٹر بھی رہا ایک مہینہ لاپطارہ اور اب اچانک اس کو آفیس سے رموو کر دے گئے لیکن آج میرا پرگرام تھوڑا مختلف ہے پہلے میں شروع کروں گا سیالکورٹ کا گٹر جو آج اوبل پڑا اس کے گندگی کے چھینٹے اسیمبلی میں ہر جگہ نظر آئے پیچھے بیٹھی اس کے خواتین نمہ مرد بھی ہاں سے رہے تھے بجائے روکنے کے اسیمبلی میں ایک دفعہ پھر خواجہ سرا معاف کیجے گا خواجہ آصف ایک مرتبہ پھر بڑے زور شور سے بھونک نیند کی کمی کی ورے سے بار بار یہ بتا ہے سلپ ہو رہی ہے زبان لیکن خواتین کے بارے میں جس نے ایک دفعہ مو سے اپنی غلازت نکالی اور اس غلازت کے لیے یہ دیکھیں اللہ نے خارجی راستہ بنایا ہوا لیکن کچھ لوگوں کا یہ اکثر مکس ہو جاتا ہے تو یہ اخلاق باختہ کہتا ہے جی عورتیں ہمیں افت و اسمت کا لیکچر نہ دیں عمران خان بزدل ہے عورتوں سے حفاظت کرواتا ہے خود چھپ گئے کوشش کروں گا پارلمانی انداز میں خواجہ آصف صاحب کو یہ میری جینمن غلطی ہیں امید ہے آپ لوگ ماف کریں گے لیکن یہ خواجہ آصف خود بھی نہ ایک دن چادر کھینچتا ہے دوسرے دن معافی مانگتا ہے اس نے خود ڈالروں کی پیٹیاں بنا کے ایک خاتون امینے کو عربوں میں دیں کسی کی بہن بیٹی کے بارے میں بات کرتے سے شرم آنی چاہیے حالانکہ حال ہی میں آپ کو پتا ہے نائٹ کلپ کے ویڈیو سامنے آئی میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا کس کی آپ کو پتا ہوگا بلکہ ہم سب لوگوں نے اسے کنڈیم بھی کیا کہ یہ ان کی ذاتی اور نجی زندگی ہے جو مرضی کریں ہمارا ان سے ایک چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں اور کسی کو کوئی حق بھی نہیں پہنچتا کسی بھی خاتون کے بارے میں ایسی بات کرنے کا لیکن جب یہ غلازت کا ڈھیر لگائیں اور ان کی سپورٹ میں جو میڈیا کے سیٹھ ان کے چھوٹے چھوٹے دلال اپنے کندے پر رومال رکھے اس کھلے گھٹر کا کام کرتے ہیں جس کے پاس سے گزرتے وقت ناک پر رومال رکھنا ضروری ہے اس کی بدبوت تافن پاکستانی معاشرے کو پہلے ہی دیمک کی طرح چاہت رہی ہے اب ان کی جو گندگی ہے آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر شینی مزاری جیسی پڑی رکھی خاتون کے بارے میں اس نے ٹریکٹر ٹرالی کے لفظ استعمال کیے پھر بشرا بی بی اس کے بارے میں سے کہا جی جدوگرنی ہے یہ ان کی پرانی روایت ہے ان کے جو ماہی باپ ہیں یہ مطرمہ بینظیر بھٹو کے ذاتی یہ آل بم سے تصویریں چوری کر کے جہازوں سے آٹھ ہٹھ لاک تصویریں جمعے کے دن پھنکواتے تھے تین تین جہازوں پر یہ وہی روایت خاندان میں چل رہی ہے آج بھی ان کے پاس نو ہزار گندی ویڈیوز موجود ہیں نصرد بھٹو کو ان کی باقیات چوتھی بانیے مسلم لیگ جاولحق نے جس طرح ظلم و ستم کیا اور پھر سنم جعوید طیبہ راجہ ڈاکٹر یاسمین علیہ حمزہ اور خدیجہ شاہ ان کے ساتھ یہ سب بڑے حصدار ہیں اس میں بیٹے اللہ نے ان کو دیئے نہیں بیٹی جیسی نعمت دی ہے بیٹیوں آپ کو پتہ ہے دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں بیٹیوں والے یہ پتہ نہیں دشمن کی بھی بیٹی ہو اس کو بھی لوگ آپ کو پتہ ہے یہ ہمارا حق ہے فرض ہے تحریک انصاف ہو نون ہو پیپلز پارٹی کوئی بھی جماعت ہو یہ معاشرے کی جو آپ کو پتہ ہے گندگی ہے یہ ہیرہ منڈی اور اس طرح کے علاقوں سے اٹھ کے لوگ پڑھ لکھ کر ڈیفینس میں آجیں ان کے حالات بدلتے ہیں کپڑے بدلتے ہیں لیکن اندر سے یہ لوگ ذہنی طور پر وہی ہیں اور اس کا آپ کو گائے بگائی اپنی گفتگو میں اکثر بیشتر اس کا گنانے کھیل کا جس طرح ہوں اسی طرح کے لوگ انیس سو اکتر میں بنگلہ دیش کے پڑھے لکھے لوگوں کو پروفیسرز کو یونیورسٹی سے لیکچرارز کو اٹھاتے رہے جس طرح انہوں سنم جعوید کے خاند کو اٹھایا یہ بھی وہی لوگ ہیں جی حملے کیس میں شناخ پریٹ چھے دن ریمانٹ وہ اپنی بیوی کی مقدمے کی پیر بھی کر رہا تھا پچاس سال ہو گئے ہدایتکار بھی وہی خواجے بھی وہی اداکار بھی وہی سکرپ بھی وہی فرق صرف یہ ہے کہ آج جو تک جو ہم نے کتابوں میں پڑھا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سلسلہ یہاں ختم ہو نہیں رہا جھوٹے کیسز میں گرفتاریاں عدالت سے آپ کو پتہ ہے حفاظ زمانت بھی ملی شیر افضل مروت نے میرے پروگرام میں آپ انکشاب بھی کیا تھا آپ کے سامنے کے علی محمد جیسے ہی رہا ہوگا اسے ڈپٹی کمیشنر جو ہے وہ ایم پی اے تھریو کے تحت آٹھمی دفعہ پھر گرفتار اور وہی ہوا بلکل وہی ہوا اب انہوں نے ورلڈ بینک سے آپ کو پتہ ہے نمبر ون بلوگر کا ایوارڈ لینے والا ملتان سے وہ انفرمیشن ٹکنالوجی میدان میں جس نے پانچ ہزار بچوں کو ڈیجیٹل مارکٹنگ سکھائی پتہ نہیں کتنے ملین کمائے گے خود ڈی جی آئی ایس پی آر نے تئیس مارچ کو پاکستان کا ایوارڈ دیا تنویر نارڈلا اس کو بس سیاسی وابستگی ورے ظلم و ستم کا اس کے بھائی کو گولیاں مطلب حد ختم ہو گیا یقین کریں جہاں وہ اسلامی یونیورسٹی بحالپورسانے کا جو ملزم میجر ایجاز شاہ اسے پروٹوکل میں لا رہے ہیں ہتھکڑی پہ کپلہ ڈال رہے ہیں ایک تو اس کا شاید نام میں کچھ لگے میں ہو دے دوسرا اس کے پاس کچھ ویڈیوز بھی ہو شاید بڑے بڑے لوگوں کے بچوں کی بجا کچھ بھی ہے ظلم دیکھیں ایک اور بار داد ان کی آپ دیکھ لیں یہ فراہ شہزادی صاحب آگے والے سے ویسے تو آپ کو پتہ ہے ان کی عادت ہے خواتین پر حملہ کرنے کی اب اس عورت کا قصور یہ ہے کہ یہ بشرا بی بی کی سہیلی اور بشرا بی بی امران خان کی بی بی اب افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ یہ نون لی کے سینئر اینما کی بہو بھی ہے لیکن بغز امران میں اتنا آگے جا چکے ہیں ہی لوگ دوست دشمن گھر بار عثمان ڈار کی والدہ ہو یا فراہ شہزادی جو بے شرمی انہوں نے طبت کریم کی طرح موہ پر ملی ہوئے شلوار ان کے کندے پر ہے اور ماتھے پر انہوں نے کمیز اپنی باندھی ہوئی ہے ان کا مقابلہ وہی لوگ کر سکتے جو انہی کے قبیلے کے ہوں کہنے کے تو جرنل رانی ایک بہت بڑا خطاب ہے ان کے لئے لیکن آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ بڑے اہم ذرائع سے انہوں نے خود مجھے پتا چلا ہے فراہ گوگی صاحبہ کے حوالے سے کہ یہ گوگی کا جو لفظ ہے اور یہ بڑے مستند ذرائع ہیں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ آپ انہوں سے جانتے بھی ہوں انہوں نے یہ حلفن کہا ہے کہ وہ کسی کیس میں پہلے تو وعدہ معاف گواہ نہیں بننی اور دوسرا وہ ابھی آپ کو پتا ہے دبائی دبائی سے انہیں جس طرح عرشت شریف کو نکلوایا گیا وہاں پھر یورپ اب وہاں پاکستان میں ان کے دو بچے موجود ہیں اور دونوں ان لوگوں کی کسٹڈی میں ہیں اب ایک مہینہ ہو گیا ہے جس عذیت میں وہ گزر رہی ہیں وہ کہتے ہیں جس طرح مچھلی کو پانی سے باہر نکال لے تارے پر ہی ایسی کہ بچوں کو کچھ نہ ہو جائے جس طرح بھی آپ نے دیکھا ملائکہ بخاری نے اس کے ساتھ جو ہوا پارٹی چھوڑ گئی پھر ڈاکٹر شیری مزاری کے ساتھ جو ہوا انہوں نے پارٹی چھوڑی اولاد کے ہاتھوں ماں تو مجبور ہو جاتی باپ پھر سخت تو طے کا تھا جاؤ جو کرنا کر لو مجھے وہ ایک الطاف بھائی کے گرانماں کی امگیم کی بات یاد اس نے کہا الطاف بھائی اپنے جان دے سکتا ہوں بیٹی نہیں تو یہ حالات اس نوبت تک پہنچ چکے ہیں اب یہ فرہ شہزادی کا نام جو گوگی ہے اسے حکیر کرنے کے لیے مریم نواز صاحبہ نے جس طرح ان کے والد نے محترمہ بن عزیر کا نام پیلی ٹیکسی رکھا تھا تاکہ معاشرہ ایک حکارت کی نظر سے دکھے زلیل کیا جاؤنے ان کے خاندان میں فرہ شہزادی کے دوستوں میں کوئی بندہ بھی اثر کرتا گوگی کے لفظ نہیں سنام نے انہوں نے صرف چونکہ بشرا بی بی کے ساتھ رہے سہیلی کے طور پہ آئی اور پھر بغزے عمران میں جس طرح انہوں نے عمران خان کی کتے شیرو کو بھی نہیں چھوڑا اس کے بسکٹ بھی کھا گئے عمران خان کا پشافتہ کیے لوگی لوگی تو پھر پڑی لکھی اور جیتی جھنگتی خاتون اس کا قصور یہ ہے کہ وہ بشرا بی بی کو سیکیورٹی فرائم کرتی رہی اس کے عقیدت مند تھی وہ شادی سے پہلے کی دوستی ہے ان کی اب اس کی کرپشن کی جو باتیں مشہور ہیں اس پر میں نے انہوں نے کہا آپ آئیں میرے پروگرام میں تفصیل سے بات کریں اپنے کیسز کا خود دفاع کریں جا کے وہاں معاملہ کریں لیکن معاملہ بات تک پہنچی ہے عمران خان کے حوالے سے چونکہ بڑا اہم معاملہ ہے اور اس اہم معاملے میں دیکھیں فرح شہزادی صاحبہ کا بڑا اہم کردار ہوگا یہ عمران خان پر جتنے بھی کیسز بنا رہے ہیں ان کے وقلہ نے اس کا تہیہ پانچہ کر دی ہے اور ٹیم ان کی توشہ خانہ ایک وائد کیس ہے جو الیکشن سے پہلے فیصلہ لانے کے لیے پاگل ہو چکی ہیں اور کل بڑا اہم دن ہے عمران خان کی وقلہ تیاری میں بھی لگے ڈسکیشنز بھی ہو رہی ہیں ٹرائل کورٹ نے تمام ثبوت ایویڈنس مکمل کر لیا اب عمران خان کا جو بیان ہے وہ کل ہوگا اور یہاں پر ایک بڑا ٹویسٹ ہے یہاں پر عمر مندیال صاحب کی انٹری ہوگی ہے اب سپریم کورٹ نے اس معاملے پر سٹے اگر دے دیتی ہے اور اسے ناقابل سماعت قرار دیتی ہے تو پھر تو یہ کہ اس ختم ہو سکتا ہے لیکن اگر سپریم کورٹ سے قابل سماعت قرار دیتی ہے عمران خان کو جو حق میں اپنے گواہ پیش کرنے پڑیں گے اچھا یہاں پر بھی ایک بڑا معاملہ ہے خواجہ حارس صاحب ان کی ایک ہسٹری ہے پاناما کیس میں جب نواز شیف کا ٹرائل ہو رہا تھا تو نواز شیف کے حق میں کچھ گواہ پیش کرنے کی بات ہوئی تو اس پہ خواجہ حارس صاحب نے وہ گواہان جو تھے کٹیرے میں نہیں لانے دی انہوں نے کہا جی ان کی اوپر جرہ ہوگی اور یہ سب نواز شیف کے خلاف جاگے لیکن وہ گواہ پیش نہیں ہوئے اب عمران خان کو بھی سپریم کورٹ سے اگر سٹے نہیں ملتا یا ان کا ٹرائل شروع ہوتا ہے کورٹ میں تو پھر کیس موجودہ حکومت جو ہے وہ جانے سے پہلے اسے نپٹانا چاہتی ہے تو زیادہ چانس یہی ہے میرے حال میں کہ بندیال صاحب اس کو کیس کو مکمل فارغ کر دے لیکن اگر وہ اسے نہیں کرتے تو اس کیس میں دیکھیں میں اس کو بڑے ٹائم سے فالو کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں اس کو تو ہائی کورٹ کا جو آرڈر اگر آپ اٹھا کے دیکھیں اس پر پہلی عمران درامت ہو چکا ہے ایک بار بھی نہیں دو بار اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کیا کرے گی معاملہ بہت بڑا ہو چکا ہے اور اس میں آپ کو پتہ ہے یہ بادہ معاف گواہ بنانے کی بشرا بی بی کی جو قابل اعتماد سہلی ہے اسے بھی کوشش کریں گے یہ الزام لگا رہے ہیں جنہوں نے تعاون ہم سے کر دی ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا انہوں نے بڑے وارسوخ ذرائع سے تردید کی اب یہ ایک ماں کو شاید مجبور کریں کہ وہ اپنے اصولوں پر کھڑی ہے اور عمران خان کی اپیل آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں سماعت کیلئے تو مقرر ہے اس کے ساتھ جج دلاور نے ذابطہ فوجداری میں دفعہ تین سو بطالس اس پہ بھی بیان کلم بند کرنا ہے تو اس وقت دیکھیں یہ لوگ صرف اور صرف اپنی انا کی تسکین اور اپنے غرور کو جان بوجھ کر عمران خان کو ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں ملو سے دھکم پیل رش میں جان بوجھ کا دروازے پہ روک لیں لفٹ بند کر دیں ائر کنڈیشن پنکھے گھٹیا حرکتیں عدالت میں بیجی ہیں اس عدالت میں بوتل والا معاملہ ہم نے دیکھا ہے لیکن ان جائلوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ دنیا کا ٹاپ ایتھلیٹ رہا ہے اس کی ٹریننگ میدان میں میں اس کو چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں ویڈیو لمبی نہ ہوتا کہ ملمن کرکٹ راؤنڈ آپ کو پتہ ہے میرے ہی شہر میں در تو اس میں دوڑنے والا ایک اسٹریلین ایتھلیٹ میراثون میں جو آپ کو پتہ ہے بڑی لمبی دوڑا مجھے اس کا نام یاد نہیں آرہا اس کے ایک سٹیٹمنٹ تھی بہت بڑی اخبار میں کہ میں دوڑ دوڑ کے تھک گیا جب بیٹھ گیا میراثون والا تو کہتا ہے ایک بندہ میں نے دیکھا وہ دوڑ ہے تولیہ اس نے کیا ہوئا اس کا اس کا سٹیمنا میرے سے میرے سے میراثون کے رنر سے بھی زیادہ جب وہ سانس لینے کے لئے رکا تولیہ اٹھایا تو دیکھا تو وہ پاکستان کا کپتان عمران خان تھا اب یہ اس شخص کو تھکانے کی کوشش کیا جس کی ٹریننگ ایسی ہے اور اوپر سے برتمیزی جو جج کر رہا ہے عام حالت ہو تو میراثم میں وکیلی پورا کر لیں لیکن بہرحال دوسری خبریں بھی آگتا دو نواز شیف کے درمیان جو معاملات ہیں اسٹیبلشمنٹ کو تیہ نہیں ہو رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نواز شیف کا اعتماد کا فقدان ہے سات آرمی چیف آسین جنجوہ کو زہر اور اس کے علاوہ جس کا الزام نواز شیف پہ لگتا رہا باقی پانچ آرمی چیف نواز شیف نے بقیدہ بقیدہ طور پر معاملات خراب کی ہے تو بہا برواد کی ہے اب یہ اس امید پہ ہے کہ یہ لندن پلان منصوبے پر عمل ہو اور عمران خان کو انتخابات سے دور رکھیں لیکن یہ کھیل سیاسی کھلالیوں کے ہاتھ سے نکل رہا ہے یہ جو انہوں نے اس حاگ دار کو جلدی میں نگران وزیر اظم بنانے کا غبارہ شوشہ چھوڑا تو اس میں بھی ان کی آپ کو پتہ نہ ختم ہونے والی ملاقاتیں ہیں بوکھلات میں ہیں ڈرے ہوئے یہ آخری حد تک جا کے اپنے سارے اختیارات اسٹیبلشمنٹ کو دینے پر تیار ہو جائیں گے دیکھ لیجئے گا کہ کسی طرح عمران خان کو ہٹا دیں کوشش ان کی مشہ سے یہ ہے کہ سیاسی مخالفین کو کچھ لیں لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جو گڑا انہوں نے کھودا اس میں خود پہلے گرے اور اس کے علاوہ دیکھیں پارلیمنٹ میں یہ جو مشترکہ اجلاس انہوں نے بنایا ہوا تھا قانون اور بل ترمیم کر کے تھے اس میں عراقین کو قانون دکھائے ہی نہیں مشتاق احمد علی وہ ہیں زفر ہیں رضا ربانی ہیں قانون سازی ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتی نہیں ہمیں پتی نہیں قانون دکھاتے ہی نہیں اب سائن کروا رہے ہیں اور اس کے ساتھ دیکھیں چالیس لوگ پارلیمنٹ میں موجود تھے اور کتنی بشرمی کی بات ہے کہ انہوں نے توہین پارلیمنٹ بل منظور کروا لیا تھا احساس پروگرام کا بل آیا اسے مسترد کیا کہ وہ غریب عوام کے لیے عمران خان کا تھا بغض میں اتنا گرتے جا رہے ہیں اور آخر میں الیکشن کی بھی بڑی اہم بات آپ کو بتاؤں یہ بھی کھٹائی میں پڑھ چکا ہے جو وفاق میں الیکشن کا حال تھا وہی پنجاب میں ہونے جا رہا ہے الیکشن کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے کھچڑی پکار ہے ابھی وہ حبیب اکرم صاحب کی میں دیکھ رہا تھا سٹیٹمنٹ کہ آئی جی پنجاب سے پوچھ نے الیکشن کے بارے میں تیاری تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو سیکیورٹی کے لیے پولیس ہی نہیں ہے اسی طرح فانڈز کے معاملے میں بھی حالات ہیں انہوں نے آج الیکشن کمیشن کو کہا جی سارے فانڈز جاری کریں انہوں نے نہیں کیے سنتالیس عرب الیکشن کمیشن نے مانگا انہوں نے صرف دس عرب دی ہیں باقی قسطوں میں دیتے رہیں گے تھوڑے اب یہ معاملہ مجھے لگ رہا ہے کہ دونم بریس پہ ضرور ہوگی میری کوشش ہے فرا شہزادی صاحبہ کو اپنے پرگرام میں موقع دوں تاکہ ان کے پر جو معاملات وہ بھی کلیئے رہو ہیں لیکن دیکھیں اب ان کے معاملات بڑے سیریس ہیں وہ آتی ہیں نہیں آتی کیا بنتا ہے وہ میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اور خان صاحب کے جو کیسز ہیں وہ بھی اور یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بلا معاملہ بڑھا ہے اس پر نظر رکھئے گا آپ سب بھی میں بھی اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا یہ ڈیویلپمنٹس ہوتی نہیں گی اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلے ویلوگ کے دلے اجازہ دیں اللہ حافظ